بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ہماری آج کی تربیتی نشست کا موضوع ہے لیلت القدر ایک عظیم رات اللہ تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں لیلت القدر کی فضیلت کے حوالے سے ایک پوری سورہ نازل فرمائی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر ایک بات یہ کہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ کی جو عمریں ہیں وہ باقی امتوں کے مقابلے میں نسبتاً کم رکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمر عوستاً ساٹھ سے ستہ سال کے درمیان ہوگی اب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تقریباً ساٹھ سالہ ایک امت محمدیہ کا فرد جو اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو اگر مزید انیلائز کریں تو ان میں سے ساٹھ سالوں میں سے تیس سال تقریباً وہ سونے میں گزار دیتا ہے یا سونے کے ساتھ کھانا پینا جیسی ضروری جو چیزیں ہیں ان میں گزار دیتا ہے تو باقی یہ تیس سالیں ہیں ان میں سے اپنی زندگی کے تقریباً پندرہ سال وہ بچپن اور اس کے بعد جو نازینی ناپختگی کی عمر ہوتی ہے اس کی نظر کر دیتا ہے تو گن چن کے ایک انسان کی زندگی میں جو عامال کے اعتبار سے عمر رہ جاتی ہے وہ اوستن زیادہ سے زیادہ پندرہ سے بیس سال کے درمیان ہے تقریباً تو اس سے مختصر سی عمر میں اور پھر وقت کی جو بے برکتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے اس سے امت محمدیہ پر کچھ خاص احسانات فرمائی ہیں ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو رمضان اتا فرمایا اور رمضان کی اندر پھر لیلت القدر اتا فرمائی کہ وہاں اگر انسان ایک رات پورے اخلاص کے ساتھ اور اس رات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے گزار دے تو اس کی عبادت باقی امتوں کے مقابلے میں کسی بھی شخص کی کی ہوئی عبادت سے گئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو یہ جو رات ہے اس رات کو لیلت القدر کے نام سے جانا جاتا ہے جیسا کہ ایک ران پاک میں آیا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کرنا شروع کیا یہ جو رات ہے لیلت القدر تو اس کو قدر والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر جو وقت ہے اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ تعالی کے ہاں یہ وہ وقت ہے جس کو قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا اور یہ وہ وقت ہے کہ اس کے اندر کی جانے والی عبادت باقی اوقات کے مقابلے میں کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یہ بالکل فطری عمر ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مخصوص فصلے ہوتی ہیں بعض مخصوص پھل ہوتے ہیں تو وہ فصلے اگانے کے لیے یا وہ پھل یا وہ درخت جو ہیں جن پر یہ پھل اگتے ہیں ان کے لیے خاص موسم اور زمین کی خاص نمی کی ضرورت ہوتی ہے تو تب وہ اچھے انداز میں اپنی جو فصل ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر درخت ہیں تو وہ پھل دیتے ہیں اسی طریقے سے انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ رات بالکل اسی طریقے سے ایک اللہ تعالی نے اس کے اندر اثر رکھا ہے تو اس میں عمل کی قدر کہی گنہ بڑھ جاتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس کو کہا ہے کہ یہ رات کیا ہے لیلت القدر ہے اچھا یہ جو لات لیلت القدر ہے یہ اس کی تعین کے حوالے سے جو مختلف اقوال اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئیں ہیں تو اس کو اگر مختصر انداز میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں کے اندر یہ ہوتی ہے جس میں سے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں یا انتیسویں ان میں سے کسی ایک رات میں تاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں یہ لیلت القدر اللہ تعالی کی طرف سے متعین کی جاتی ہے اور پھر یہ جو تاق رات ہے اس کا اعتبار کیسے کیا جائے کیونکہ آیا ایک یہ بھی اشکال آتا ہے سوال آتا ہے کہ یہ کس اعتبار سے ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں تاق رات کوئی ہو اور کہیں کوئی اور اللہ تعالی نے جو کہا ہے کہ یہ جو کرن پاک اللہ نے نازل فرمایا تو وہ ظاہر ہے ایک مخصوص رات تھی اور اسی مخصوص رات میں جیسا کہ اس سورہ میں آگے چل کے آتا ہے کہ اس رات میں فرشتے جبریل امین اور تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ لگتا ایسا ہی ہے کہ ایک متعین رات ہے تو وہ رات جب ایک ہوئے تو مختلف علاقوں میں اگر مختلف راتیں ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ آخری اشرہ سارے کا سارا اللہ تعالی کی عبادت میں گزارا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اچھا اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں ذکر کی ہیں اس رات کی اس میں سے یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا اس وجہ سے اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی اللہ کے ہاں اس وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لئے اس کی اہمیت بڑھ گئی اور وہ کیا ہے تفصیل آ رہی ہے کہ لائلت القدری خیر من الف شہر کہ یہ جو قدرواری رات ہے محتم بشان عظیم رات ہے اس کے اندر عبادت کے اعتبار سے یہ رات ہزار مہینوں جو تقریباً تریاسی سال بنتے ہیں اس سے بھی بہتر شکل اختیار کر رہیتی ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے یہ رات امت محمدیہ کے لئے عبادت کے طور پر خاص کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ انسان اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے کام میں لائے اور اللہ کے جو رضا والے کام ہے وہ کرے اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں تنزل الملائکت ورروح فیہ بی اذنی ربہم من کل عمر سلام انہیہ حتی مطلع الفجر کہ یہ وہ رات ہے جس میں جبریل امین اترتے ہیں سات اور فرشتے اترتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور احادیث میں جو تفاصیل آئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ جو پھیلتے ہیں تو دعا کرتے رہتے ہیں ہر اس شخص کو دیکھ کر جو عبادت میں مشغول رہتا ہے تو یہ رات صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے تو اس عظیم الشان رات میں جو اہم ترین کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی قیام اللائل کرے نفل پڑے تراوی پڑے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اس کے بعد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بنائے اس کو مضبوط کرے اور اپنے رب سے لو لگائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت اپنے رب سے وہ طلب کرے یہ وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت باقی دنیا میں عمومی طور پر کسی بھی رات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت کی صفت ہے یہ گویا باہے کھول کے اپنے بندے کے انتظار میں ہوتی ہے کہ کون ہے جو اللہ سے مغفرت طلب کرے اور اللہ اس کے گناہوں کی معافی کر دے اسی طریقے سے یہ رات اس لیے خصوصیت کی حامل ہے کہ اس کے اندر انسان کے اگلی ایک سال کے جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی اس کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ مقرر کی جاتی ہیں تو انسان اگر اس رات کو اپنے لیے باعث برکت رات بناتا ہے تو اگلی ساری سال کے لیے وہ اس کے لیے برکت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور سکون کا سامان ہوگا اس رات کی برکت کی وجہ سے اور یہ رات اس کی پوری زندگی عمومی طور پر اور جو سال آگے آنے والا ہے وہ خصوصی طور پر یہ رات اس کے لیے رحمت اور سلامتی کا باعث بنے گی اچھا اس رات میں جو کام منع ہے ان میں سے آپس میں لڑائی جگڑا اور گالم گلوچ ہے جو سختی سے منع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ سختی سے منع ہے اور اس کے بڑے اثارات منحوس اثارات پڑتے ہیں اس لیے قسم کی جو کینہ پروری ہے یا دوسروں کو زیادتی یا اللہ کی جو دیگر نافرمانی ہے حقوق اللہ یا حقوق العباد کے اعتبار سے اس سے بچنا چاہیے اور دوسری جو ممنوعات میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وقت کو اس رات میں لا یعنی کامو یا غیر اہم مباح کامو میں یا صرف نہ کیا جائے بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک ایک سیکنڈ کو کام میں لائے جائے تو یہ جو ابھی کلچر چل پڑا ہے خاص طور پر ختم قرآن کے حوالے سے بڑی بڑی محافیل کے سجانے کے حوالے سے اس سے اجتناب میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے اور جو ٹریو سپیرٹ ہے اس میں عبادت کا وہ تین چیزیں جو ذکر کی گئیں ان کی طرف اگر توجہ دی جائے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے تو اس رات سے کما حق ہو فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان اور یہ رات انسان کے لیے مسلمان کے لیے حقیقت میں عظمت والی رات بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کی کریم ہے اس کے اندر یہ عظیم المرتبت رات میں عبادت کرنے کی توفیق دے اور اس رات کو ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنائے اور اس رات کو اس طریقے سے گزارنے کی اور اس کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے جو رب کے ہاں مطلوب ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین